نمستے دوستو میرا نام میرا اور آپ مکنکل میں میں آپ سب کا بہت سوگت کرتا ہوں دوستو اس ویڈیو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ بڑی موٹرک کا جو کاؤنٹر ہوتا ہوں اس کا کپلنگ کیسے ڈالتے اس کے بارے میں آج آپ کو اس ویڈیو میں جانکاری دینے والا ہوں دوستو ہمارا بیٹیو آپ نے لاسل دیکھیں تب یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے کس طرح سے اس کو گرم کر کے ڈالا ہے ٹھیک ہے آپ سو ریکوشٹ ہے کیا کہ آپ لوگ ہمارے چینل پر نیوہت پلیج ہمارے چینل کو سب سراج کرتے اور ساتھ مبیل لیکن ضرور دبائیں کیا کہ ایسے ایسے نیا جانکاری رولی میل کے بارے میں ہمارا ایک شاپ کے بارے میں آپ لوگ بیچ میں آتا رہے گا ٹھیک ہے دیکھیں ایک کپلنگ گرم ہو گیا ایک گھنٹہ گرم کرنے میں لگتا ہے ایک سے ایک سے ٹیڑھ گھنٹے تک گرم کرنے میں لگتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہ پھول گرم ہو چکا اب اس کو ہم اٹھا کے اس طرح سے پہلے ہم جو پلیٹ ہے پلیٹ کو ہٹا دیتے ہیں کیونکہ یہ گرم ہے اس پر کوئی پیار نہ رکھ دے اسی لئے اس کو ہم پانی میں تھنڈا کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اب سائز ناپ لیے اب اس کو اٹھا کے ایسے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ اب اٹھا کے سیدھا رکھنا ہے سیدھا نہیں تو دیکھیں اس طرح سے سیدھا اٹھا کے اس کو ڈال دی ہے ٹھیک ہے اب اس کو مہین چیز دیکھنا ہے چابی اگر چابی جو ہوتا ہے جو چورس بنا ہوتا ہے اس کو چابی کو سیدھا رکھنا ہے اور یہ بھی رکھنا ہے کہ جو ساپٹ ہے ساپٹ کے برابر ہونا چاہیے اگر زیادہ ہم باہر نکال دیتے ہیں ساپٹ تو جو دوسرا ساپٹ ہوتا ہے کپلیٹ کے ساتھ میں جو نہیں لگ جائے گا اسی لئے اس کو ساپٹ کو ہم برابر رکھتے ہیں تو کپلیٹ باہر رکھتے تھوڑا سا 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 پٹ آلتا تھوڑا سا رکھنا ہے ٹھیک ہے دیکھئے اس طرح سے اس کو جو چابی کا سائز تھا وہ برابر رکھنا ہے دونوں طرح کا ٹھیک ہے اس دیکھئے اس کے بعد اس کے اوپر اس کو پانی ڈال دینا ہے کیونکہ اگر پانی ہم نہیں ڈالتے ہیں تو ساپٹ ہوتا ہے ساپٹ گرام ہو کے اگر افل جائے گا ٹھیک ہے ساپٹ پل جائے گا تو یہ جو کپلیٹ ہوتا ہے یہ ٹوپنے کا ڈر ہوتا ہے ٹھیک ڈیسی لئے اس کو پانی ڈال کے اس کو تھنڈا کرنا ہے جلدی سے ڈال دے ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو تھنڈا کرنا ہے ٹھیک ڈال آپ سے ریکوشٹ ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہو ہمارے چینل کو ضرور سبسلاج کر دیں اور ساتھ ہوں بے لے کر ضرور دبائیں اگر آپ لوگ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسٹرگرام پر آپ لوگ پھولو کر سکتے ہیں اس سے ہم سے آپ سے کنڈکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے اس کو تھنڈا کر دینا ہے پانی ڈال کے تھنڈا پانی ڈال کے اس کو تھنڈا کرنا ہے پورا یہ ہاتھ ابھی چاہتے ہیں گرم پر نہیں ٹھوکا جاتا ہے گر چاہتے ہیں ہم گرم پر ٹھوکتے ہیں تو یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے ٹائٹ ہو جاتا ہے ٹائٹ اس طرح سے ہم اس کو ٹھنڈا کرنا ہے پورا پانی ڈار کے کیونکہ زیادہ ایک ڈیرے خنٹے تک گرم ہوا تھا اس لیے زیادہ ہیٹ ہو گیا تھا لال ہو گیا تھا پورا ٹھیک ہے اب دھوپ کا دن کا ٹائم ہے دھوپ ہے اس لیے لال پتہ نہیں لگ رہا اگر اندھیرے میں ہوتا تو دھوپ پتہ لگتا کہ ہاں لال لال ہے اس طرح سے دیکھیں اب اس کو ٹھنڈا کر دینا پانی پھول دیکھیں اب سامنے سے بھی دیکھ دیں دیکھ لیں چاوی پورا جیرے جو سیدھا ہے ٹھیک ہے دیکھیں اس طرح سے اب اس کو ٹھنڈا کر دینا ہے اب اس کے ساتھ میں سامنے بڑی موٹر لگے گا جو پھرائی بل کے ساتھ میں گھومائے گا دیکھیں دیکھیں اس کو ہم ٹھنڈا کر کے پورا ٹھنڈا کر دیا اس کو ہم ٹھوکنے تیاری میں ہے چھوٹا چاوی ہمیں بھی لگا رہے ہیں بات میں ہم بلا چاوی بن گیا جو مل چاوی ہے اس کے بعد ہم اس کو ٹھوک دیں گے دیکھیں اس سے پورا پورا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لوگ بھیک کپلی میں اگر ڈالنا ہو گرم کرکے اتنا گرم کرکے ڈیر گھنٹے کٹوں کے کم سے کم گرم کرکے ڈال سکتے ہیں آپ لوگ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو ہما کے دیکھ لینا ہے ڈھیلا تو ہمارا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت دنبات پھر ملتے ہیں جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں بائے